موسیقی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہی بہتر ہے اور نہ لڑکے کی پسند زیادہ دیکھی جاتی ہے لڑکا کہتا ہے ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ماں باپ نہیں اگری کرتے اور لڑکی کی طرف سے بھی یہی مسلمہ سائل آتے ہیں اب یہ ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ جو بچے بچیاں ہیں ان کا اپنی پسند کی شادی کی اجازت نہیں ہے ایک ہے حتمی قانون دین ایک حتمی قانون دیتا ہے آپ کو اور پھر اس کے ساتھ کچھ ترغیب بھی دیتا ہے یعنی ایک یہ آپ کا قانونی رائٹ ہے اور یہ ریکمینڈیشنز ہیں اب ریکمینڈیشنز کیسے بنتی ہیں جیسے کلچر ہے تہذیب ہے تمدن ہے اگر یہ ریلیجن سے نہیں ٹکراتا تو ریلیجن اس کو انکریج کرتا ہے کہ ایک اچھی سوسائیٹی کی تہذیب ہونی چاہیے تمدن ہونا چاہیے کلچر ہونا چاہیے اگر وہ دین سے نہیں ٹکراتا ہے تو دین اس کو انکریج کرتا ہے ثقافت کو انکریج کرتا ہے ایک ایسی سوسائیٹی کے اندر جہاں شادی فیملیز کے بیچ میں ہوتی ہے ٹکے ہماری معاشرے میں ابھی بھی شادی فیملیز کے بیچ میں ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا مطلب ہمارے شادیوں میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ آتے ہیں چار سو پانچ سو ہزار لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں شادیوں میں اس کا کیا مطلب اتنے لوگوں کیوں بلایا ہے یہ لڑکا لڑکی نے اکیلے تو جا کے انگوٹھی نہیں بنائی ہے اس کا مطلب ہے خاندانوں کو کیوں بلایا ہے کیونکہ شادی خاندانوں کے بیچ میں ہوتی ہے تو اگر شادی خاندانوں کے بیچ میں ہونی ہے تو پھر خاندانوں کی رائے کی اہمیت ہونی چاہیے پھر تو ظاہر ہے ان ماں باپ کی رائے کی اہمیت ہونی چاہیے اگر آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے اگر آپ کو اسی گھر میں رہنا ہے جو آپ کے باپ کا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کی اہمیت ہوگی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں سنوں گا باپ کی نہیں لیکن لوں گا باپ کے گھر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ ماں باپ کی مرضی ہوتی ہے جہاں پہ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں جہاں پہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے وہ رشتے زیادہ دیر تک چلتے ہیں جنہوں نے بلکل الگ جا کے بھاگ کے اور یہ شادی کر لی کیوں کہ میرا رائٹ ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ دین آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ جا کے شادی کر سکتے ہیں آپ دونوں والگ ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ملکی قانون دنیا کا ہر ملکی قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جائیے اور جا کے آپ شادی کر سکتے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے اس میں کوئی ڈینائیبل نہیں ہے لیکن اس کے کنزیکنسز بھی تو کچھ ہیں بھاگ کے شادی کرنا ماں باپ کے بغیر شادی کرنا خاندانوں کے بغیر شادی کرنا ان کی ڈیورٹس ریٹ بھی دیکھ لیجئے ان کے آپس کے ایشیوز بھی دیکھ لیجئے ہمارے پاس میریج کانسلنگ کے جتنے کیسز آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جنہوں نے اپنی پسند کی شادیاں کی ہیں وہ کتنی جلدی ان کے ساتھ ایشیوز آئے ہیں اور اب وہ کس طرح الگ الگ راستے چن رہے ہیں اور آپ پر لڑکیں کہا جائیں گے سوال یہ ہے خاص طرح سے لڑکیوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں بچیوں کو میں کہہ رہا ہوں بیٹی کا باپ ہوں اس لیے ماں کو کہہ رہا ہوں کہ لڑکا جو ہے اس معاشرے کے اندر پھر accept کر لیا جاتا ہے unfortunately بٹک گیا تھا وہ ہی بھگا کے لے گئی ہوگی میرے بچہ تو کبھی تھائی نہیں ہے ایسا آ میرا افچان تیرے لیے تو میں اچھی لڑکی لے کے آتی ہوں خالہ کی بیٹی ویسے کب سے بیٹی اس کے ساتھ کیا ہوگا بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوگا تم نے جو گھر چھوڑا تھا وہ تو گھر محلہ کوئی بھی تمہیں لینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ تم کہاں جاؤ گے آپ کہاں جاؤ گے تو میرا رائٹ ہے میرا رائٹ ہے لیکن میرے ساتھ کچھ اکل بھی ہونی چاہیے میں اپنے ڈرائیورز کو کہتا ہوں کہ بھائی اس شہر کے اندر ہر آدمی کو جلدی ہے مجھے نہیں ہے تو نہ تمہیں سگنل توڑنا ہے نہ تمہیں تیز چلانا ہے اور اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دے رہا اور آپ کا راستہ ہے تو آپ اس پر راستہ دے دیں میری کوئی بزدے دیں ہی ہو رہے گا میری جان میری گاڑی زیادہ بہتر ہے کہ وہ محفوظ رہے بجائے اس کے پاگلپن کے اوپر میں ریس لگا ہوں اور میں بھائر نکل کے بتاؤں کہ تیرا حق ہے یا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہیں تو آپ اپنے معاشرے کے ساتھ چاہیں سیم ٹائم میں اپنے پیرنٹس کو بڑا کنونس کرتا ہوں میں یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں کرائی ٹیریئے ہیں میری تو میری اس ویڈیو کے نیچے میرا لنک لگا دیجئے گا اگین دوبارہ کیا ہے وہ بندے دا پتھر میں نے بارہ کرائی ٹیریئے بتائیں کہ اگر یہ کرائی ٹیریئے کے اوپر جو لڑکا پورا اترتا ہے تو خدارہ اس سے شادی کر دیں اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ لڑکی نے کہا ہے جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ حضرت خدیجہ بھیج سکتے ہیں خاتون بھیج سکتے ہیں تو آپ کون ہیں یہ کہنے کے لئے کہ لڑکی کو رشتہ نہیں بھیجنا چاہیے یا لڑکی کو پروپوز نہیں کرنا چاہیے سوچیں تو سہی تو اگر یہ لڑکا صحیح ہے ان کرائیٹیریئے میں پورا اتر رہا ہے پہلے آپ کو پتہ آپ کا لیگل رائٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کنسیڈر کریں اب یہ جھوٹی آنا سے باہر نکلیں جھوٹی آنا سے اس کو باہر نکلیں اور اس کو رشتے کو ہونے دیں رشتہ ان کو کرنے دیں لیکن ماں باپ میں نے آپ کو کہنا ہے یہ میرے خیال میں جو ہماری والی جنریشن میں تھوڑے بہت جراسیم رہ کے اگلی میں یہ نہیں آئے گا سوال میرے بچے جب یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے تو یہ والا سوال آئے گئی نہیں یہ وہ جو کیری فورڈ ہو رہا ہے ہمارا کنفیوز لوگ جو کہ ہندوستان میں آباد ہوئے پھر ظاہرے وہاں سے کنورٹ ہوئے obviously majority of the people ہندوستان کے اندر کنورٹ ہوئے بائی برد تو مسلمان نہیں ہیں کنورٹ ہوئے ہوں گے جو ہمارے آباد آئے ہوں گے کہیں سے بھی ہندوستان کے اندر تو وہ کنورٹ ہوئے ہیں تو بہت ساری چیزیں کنورجن کے اندر بیچ میں رہتی ہیں وہ کلچر سے بڑے متاثر ہیں پھر ایک اور ہجرت ہو گئی پاکستان آگئے تو بہت سارے لوگ اپنے جسم کو یہاں لے آئے لیکن اپنی بہت سارے ذہن وہیں چھوڑ کے آگئے ہیں جیسے ہم we live most of my life in North America تو وہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جن کا جسم کینیڈا میں ہے لیکن باقی ساری ذہنیت ان کی پاکستان کی وہ کنفیوز لوگ ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں یہ والے جو پرابلم آرہا ہے یہ پرابلم نیکس جنریشن کے اوپر جالا پرابلم نہیں آئے گا کیونکہ ان کا سمجھ میں آئے گا وہ بچہ سمجھدار ہے بالغ ہے اپنے صحیح فلط فیض سمجھتا ہے آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہے دیو ریسپیکٹ کرتا ہے لیکن وہ آپ کی غلط بات مان لے گا تو پھر چیلنج ہوگا موسیقا موسیقا